سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عبید بن فروز کہتے ہیں میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ قربانی میں کونسا جانور جائز نہیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں خدبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار انگلیوں کے اشارے سے فرمایا چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں نمبر ایک کانا جس کا کاناپن ظاہر ہو نمبر دو بیمار جس کی بیماری واضح ہو نمبر تین لنگڑا جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو نمبر چار انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو میں عبید بن فیروز نے کہا مجھے ایسا بھی جانور ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے چھوڑ دو مگر دوسروں کے لئے حرام نہ ٹھہراؤ قرآن و حدیث کی یہ ویڈیوز ہم چند ہزار لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اگر آپ قرآن و حدیث کا پیغام پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں تو یہ پیغام کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے جزاکم اللہ خیر ان کثیر انشاءاللہ آگے آئندہ آنے والی ویڈیوز قربانی کے احکام احادیث کی روشنی میں زباہ کے احکام احادیث کی روشنی میں زلحجہ کے پہلے دس دنوں کی فضیلت احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی جزاکم اللہ خیر ان کثیر تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ